ایسی لئے ہمارے اصلاف ہمارے بزرگ سوانح پڑو ان کی سیرتیں ان کی تاریخیں ان کی زندگیاں پڑو تو قطع چلتا ہے خود مولانا محمد علیہ السلام رحمت اللہ علیہ ہماری یہاں بنگلے والی مسجد میں وہ اس وقت میں بہت چھوٹی سی اور بہت یہ جہاں پانوالے کی دکان ہے اس کے برابر میں ایک ہنپم تھا سرکاری تو محلے کے لوگ اس سے پانی بھرتے تھے وہ پائپ لائن اور گھروں میں نال اور یہ اس کی سہولتیں نہیں تھی سن سیتہالیس میں سارا ازر دیا تھا تو لوگ آتے تھے وہاں سے پانی بھر کے لے گیاتے تھے وہاں جو ساتھی رہتے ہیں مولانا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ آدمی گیا تھا کہیں جماعت کے تقاضے پر گھر میں کوئی تھا نہیں عورت آنی سکتی تھی تو گھر کے بچے کو بھی جب بیٹا جا پانی بھر کے لائے پوری بالتی نہیں اٹھے گی جتنا لائے سکے گی اس بچے نے شوق میں پوری بالتی بھر دی مولانا محمد مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ وہاں حوج پر چل رہے تھے وہاں دیکھ رہے تھے سارا انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فلانے کا بچہ ہے ہمارا ساتھی جو جماعت میں گیا بالتی بھری ہوئی ہے اور اس کی اپنی حیثیت ایسی ہے اس کو دیکھ رہا ہوں اس سے اٹھنا ہی رہی ہے اس سے بالتی اٹھنا ہی رہی ہے بالتی گرے گی یہ گرے گا کہاں چھوٹ لگے گی کیا ہوگا مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ کسی سے نہیں کہا سیدھے باہر تشریف لائے اس بچے سے وہ بالتی لی اور پیچھے جہاں مقیمن جو وہاں رہتے ہیں وہ لوگ رہتے تھے اور اس وقت میں یہ سارے پردے اور یہ اتنی بڑی بیلڈنگ اور ایسا پنکھے کچھ نہیں تھا گھروں پر پی جس میں رہتے تھے تاٹھ کے پردے پڑے ہوئے تھے تاٹھ کے تو اس بچے سے پوچھا بیٹا تیرا گھر کون سا ہے کہ میرا یہ ہے چکے سے مولانا یسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے پردے سے باہر بالتی رکھ دی اور چکے سے چلے آئے تھے اس کی ماں کو نہیں پتا کہ بالتی کون رکھ گیا حضرت نے بالتی رکھی بچہ اندر گیا اس کی ماں سے امہ بہر پانی رکھتا ہے کون لایا کان سے تو اٹھا کے لیا نہیں امہ وہ حضرت جی حضرت جی جو صبح کو بیان کرتے ہیں نا اس کی ماں نے سر پکڑ لیا ہے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے کبھی اس کو زندگی میں کبھی اپنی جبان پر نہیں لائے نہ اپنا کوئی احسان جاتا ہے یہ تو میرا کام تھا میرے ساتھیوں کا کام کروں تو اصل تو ساتھیوں کو اس طرح لے کر چلنا تھا ساتھیوں اور یہ نبوت کا کام ہے نبوت کا کام نبوت والی صفات کے ساتھ ہوتا ہے کام کہو نبی کا اور کام کرو منافقوں کا عبداللہ ابن عبی ابن السلول منافقوں کا سردار تھا اس کا کام مسلمانوں کے عبوں کو اچھالنا یہ جو مسجد مسجد آباد کرو مسجد آباد کرو ہم کہتے ہیں نا اس مسجد کی بنیاد سمجھو لَمَسْجِدٌ قُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِي جس مسجد کے لئے اللہ با کیوں کہہ رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد زیادہ اچھی ہے اس کا حق ہے آپ کو یہاں رہنا چاہیے کیوں اس مسجد میں لوگ ہیں کہ لوگ تو بہت ہیں نہیں اس مسجد کے لوگوں کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ اندر بدن سے نکلنا والا عمل مسجد میں جب تک ہیں مسجد سے باہر ہیں رہن سہن زبانوں کے بول سننا بات کہنا بات کرنا اس میں ان کی اصل غرض ہم پاک بات ہماری پاک آنکھ ہماری پاک کان ہمارے پاک دل ہمارے پاک يحبون ان يتطحرون اس لئے ایسوں کے ساتھ رہا کرتے ہیں یہ مسجد کا کام جب شروع ہوا لوگ محلووووووووووووووووووووووووووووووووґوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو موسیقی